موسیقی ریان انٹرنیشنل سکول کے چھاتر پردیومن کی ہتیاں معاملے میں لگاتار ناٹکیا موڈ آ رہے ہیں اس پرکرن میں جس طرح سے اروپی اسوک نے اچانک پولیس کے سمکس پرکٹ ہو کر اپنا جرم قبول لیا ایسے میں لوگوں کا سندگ ہونا لاجمی تھا پریزنوں کو لگا کی دال میں کچھ کالا جرور ہے جانس ٹیم کو تب جھٹکا لگا جب اس ہتیاں میں ایک اور سکس کی چرچہ جوروں پر چاننے لگی فلال اسائی ٹی نے جانس کے بعد اس دوسرے سکس کا سچ بتا دیا ہے جانی اسائی ٹیم کا کیا ہے سچ بتا دے کہ ریان انٹرنیشنل سکول کے چھاتر پردیومن کی ہتیاں معاملے کی جانس اسائی ٹی نے پوری کر لی ہے تین سے چار دنوں کے بہتر چار سٹ داخل کر دی جائے گی جانس کے مطابق ہتیاں میں کیول بس کنڈکٹر اسوک ہی سامل تھا اس کے علاوہ کسی دوسرے کی کسی بھی سطر پر بھومکہ نہیں تھی حالانکہ پیڑیٹ کے پتا بھرون چند تھاکر جانس سے سیمت نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ بس کنڈکٹر آخر اس کے بیٹے کو کیوں مارے گا یدی بس کنڈکٹر کچھ گلت بھی کر رہا تھا تو سات سال کے بچے کو کیا سمجھ میں آئے گا کیول آنکھ دکھانے پر ہی بچہ ڈر جاتا اس کی نردتہ سے ہتیا کرنے کی کیا آسکتہ تھی نیست روپ سے ہتیا کے پیچھے کچھ نہ کچھ جرور ہے اس کی جانت سی بیائی سے ہونی چاہیے بتایا جا رہا ہے کہ سک نہ ہو اس لیے اروپی کنڈکٹر نے بچے کو اپنی گود میں اٹھا کر نہ کیول گاڑی تک پنچایا بلکہ اسپتال تک بھی ساتھ گیا اس وجہ سے کپڑوں میں گھون لگنے کے بعد بھی کسی کو سک نہیں ہوا گھٹنا کے دن ہی جب پولیس نے چھانبین شروع کی تو دو بچوں نے بتایا کہ انہوں نے باتھروم میں بس کنڈکٹر آسک کو جاتے ہوئے دیکھا تھا اس کے بعد آسک سے پوچھتا کی گئی وہ کچھ ہی دیر میں ٹوٹ گیا اور اس نے ساری سچائی اگل دی اس نے بتایا کہ بہر گلت کر رہا تھا اسے تر ہوا کہ کہیں وہ بچہ بار کسی کو بتا نہ دے اس کے پاس چاکو تھا اس نے پچھے سے پکڑ کر گلے کو چاکو سے ریت دیا سچائی سے کہہ رہا تھا کچھے آپ تر